اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے وہاں یاد ہے نا میرے حبیب بتا دینا امت کو و اتممتو علیہ نعمتی و جعلتو لہو من خاصتی و خالصتی ان نعضانی لبیتو و ان دعونی عجبتو و ان سارنی آتیتو و ان ساکت ابتداتو و ان عصاء رحمتو و ان فر منی دعوتو و ان راجہ علیہ قبلتو و ان قرابابی فتحتو و من لم یشہد اللہ الہ الا انبہدی او شاہد بذالکا و لم یشہد ان محمد عبدی و رسولی او شاہد بذالکا و لم یشہد ان علی ابن ابی طالب بن خلیفتی او شاہد بذالکا و لم یشہد الامن عائمت من وراوہی ہو جا جی او شاہد بذالکا و لم یشہد ان علی ابن ابی طالب بن خلیفتی او شاہد بذالکا و لم یشہد ان العائمت من وراوہی ہو جا جی فقط جہد نعمتی و سقر عظمتی و کافر بی آیاتی و کتبی و رسولی ان قصدنی حجبتو وَإِن دَعُونِ حَرَمْتَهُ وَإِن دَعُونِ لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاهُ وَإِن نَادَانِ لَمْ أَسْمَانِ دَعَاهُ وَإِن رَجَعُونِ خَيَّبْتَهُ وَزَعُونَكَ جَلَعُونَ مِنِّي وَمَانَ بِظَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدِ یہ ایک اشم کا سردار صاحب خطبہ ہی ہو گیا ہے لیکن ارادے عبارت کافی ہے یا ترجمہ بھی سنوگے سننا ہے جو جو سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں جو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جو بندہ اس بات کو جان کے یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد میرا عبد بھی ہے میرا رسول بھی ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ علی ابنی ابی طالب میرا نائب ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ علی کے گیارہ بیٹے میری مخلوق پر میری حجتیں ہیں یہ ظاہر بھائی دیتا ہے مدد کیجئے پھر وہ یہ حساب کی کمزور یارے آ جاتی ہے کتنی گواہیاں ہیں اللہ کہتا ہے میری میرے رسول کی علی کی اس کے گیارہ بیٹوں کی چودہ گواہیاں اور اللہ یہ چودہ گواہیاں مفتمین ہی لے رہا پورے گن کے چودہ انعام دے رہا ہے اب جس جس کو انعام چاہیے وہ سینہ بھی کھول لے جولی بھی پھیلا لے بلکل چودہ کے چودہ گنواہ دوں گا ہاں اگر تمہاری قوت خرید ختم ہو گئی یا پہلے ہی جولی بھر گئی تو پھر میں سمیٹ لوں گا ورنہ پورے چودہ کے چودہ کیا خیال ہے کہ دے پہلا انعام جو یہ گواہیاں دے گا ادخلتہ الجنت برحمتی گوم بدن نہیں رکھتا مگر ایسے شخص کو خود جنت میں داخل کروں گا کیا کہا میرے مالک نے ادخلتہ الجنت برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں خود داخل کروں گا مَنَجْجَتُهُ مِنَ النَّوْرِ بِعَافْوِ دوسرے نام آر آئے ہیں اپنی افو و مغفرت کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے خود بچاؤں گا نہیں اب خدا کی قسم یا تو یا تو ادم توجہی کی وجہ سے سر سے گزر رہے ہیں فکریں یا تھک گئے ہو دو میں سے ایک بات ضرور ہے بیٹے جیتے رو نعرہ مانگنے کی وجہ سے میں نے نہیں کہا میں نے تو حقیقت تک پہنچنے کی دعوت دی تھی جس تک میرے سامین پہنچے نہیں یہ بے جسم نے دو دفعہ کہا ہے جنت بھی خود پہنچاؤں گا آگ سے بھی خود بچاؤں گا آئے مالک تو تو بدن رکھتا نہیں ہے لگے دیں اپنے ہاتھوں سے یہ کام کروں گا تو جب آخرت میں آخرت میں وعدہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے علی تو پھر دنیا میں علیہ و علی اللہ بھی پڑھتے ہو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلواتے ہو اور پھر اللہ کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے آر بھی محسوس کرتے ہو ہاں خود جنت پہنچاؤں گا خود اسے جہنم کی آگ سے نجات دوں گا توجہ وعجبتو لہو کرامتی وعجب کر دوں گا ایسے شخص کے لیے کہ وہ عزت والا ہے وعجبتو لہو جواری اسے اپنی ہمسائے گی میں رہنے کا حق دوں گا اسے اباہتو اباہتو لہو جواری مباہ کر دوں گا اس کے لیے اپنی ہمسائے گی میں رہنا وعطممتو علیہ نعمتی ایسے بندے پر میں اپنی نعمت تمام کر دوں گا پہلے کچھ پھیلانی کی تھی میری نیت اب نہیں ہے ہاں کیونکہ زبردستی ٹھو سنے کی تو عادت ہی نہیں مجھے ہاں وہ مزاج ہی نہیں بنایا خیبر شکرنے اس پر اپنی نعمت تمام کر دوں گا وچالتو لہو خاصتی و خالے ستی میں اس بندے کو اپنے خاص عباد میں اپنے خاص عبدوں میں بندوں میں شامل کر کے یہ اعلان کروں گا کہ سارا زمانہ جس کا ہے ہوتا رہے یہ بندہ میرا ہے ملانگ بابا پھر پڑھو جالتو لہو خاصتی و خالے سی اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے خالص اپنے لئے چلنوں گا کہ یہ میرا ہے ملانگ بابا آگے اس سے بڑا ہی نام ہے بہت بڑا لیکن دیکھو وہ ایسے ہے نا بنی اسرائیل کے لئے کھانا آتا تھا نا آسمان پہ آسمان سے تو جو سویا ہوا ہوتا تھا اس کا فرشتے واپس لے جاتے تھے مجھے عزت حیدر کی قسم چہدر زہرہ کی قسم اس سے بڑا جملہ شاید میں زندگی میں پھر نہ بول سکوں اتنا بڑا ہی نام ہے صحیح آج جو اللہ نے یہ گواہیاں دینے والے کے لئے رکھا ہے سار اچھونا جس طرح ان کا رزق واپس چلا جاتا تھا جو سوچ رہا ہے اس کا حصہ بھی واپس ہو جائے گا جو سو رہا ہے اس کا بھی واپس ہو جائے گا جو شک کا کیڑہ کل بنا رہا ہے جس کے اندر اس کا بھی واپس ہو جائے گا علی نولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہی فکر حدی سے کچھ ہی میں اللہ کہتا ہے جو یہ چودہ گواہیاں دے ان ناؤدانی لبیتو ہوں ایسا بندہ اگر مجھے آواز دے میں کہتا ہوں لبیتو ہوں لبیتو ہوں لبیتو ہوں ان ناؤدانی لبیتو ہوں وہ مجھے ندا دیتا ہے میں کہتا ہوں لبیتو ہوں اوہ محمد اور اس کی آہ ان کی محبت کا اور کیا سلح چاہتے ہو ہم اس کے گھر جا کے اسے کہتے ہیں لبیتو ہوں اللہم لبیتو ہوں یہ چودہ والوں سے کہہ رہا ہے لبیتو ہوں وہ اگر مجھے ندا دے میں لبیتو ہوں جیو 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 اعتبار آگیا ان سالانی ان دعاو نہیں عجب تو ہوں اگر وہ ایسا بندہ مجھ سے دعا مانگے مجھ سے دعا کا جواب دیتا ہوں ان سالانی آتے تو ہوں اگر سوال کرے اتا کرتا ہوں ان سا کتا ابتدا تو ہوں وہ مانگ مانگ کے چپ ہو جاتا ہے میں دینا شروع کر دیتا ہوں ان سا کتا ابتدا تو ہوں وہ ساکت ہو جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے ابتدا تو ہوں میں دینے کی ابتدا کر دیتا ہوں اب پھر سردار صاحب نازک مرحل آ گیا ہاں ہاں اب صحیح خواہ جو کہ بارگاہ کے متولی آپ ہیں آپ اگر زمانت دیں کہ کوئی کمزرفی کا مظہرہ نہیں کرے گا تو پھر ترجمہ کرتا ہوں ہاں بالا میں کریم کی کریمی پہ پردہ ڈال کے کافر تو ہونا چاہتا نہیں آگے ظہر بھائی ہر شخص کا اپنا ظرف اپنی سوچ اپنی نیت کہہ رہا ہے اللہ جو بندہ یہ چودہ گواہیاں دے ان اساء رحم دہو ایسا بندہ نافرمانی کرتا ہے میں رحم کرتا ہوں ایسا شخص نافرمانی کرے تمہیں رحم کرتا ہوں توجہ ان فرہ منی دعوتو ہوں وہ مجھے چھوڑ کے بھاگتا ہے میں پکارتا ہوں آجا اینا راجعہ الیہ قبل تو ہوں اگر لوٹائے تو تانے نہیں دیتا قبول کر لیتا ہوں و ان قراباوی فتحتو ہوں اگر وہ میرا دروازہ رحمت کھٹ کھٹائے میں کھول دیتا ہوں جی یہ ہے عبدیت اور وہ لگتا ہے میں کسی عبد کے حق میں بھی ظالم نہیں ہوں تو اللہ عبد مان کس کو رہا ہے جو اپنے آپ کو محمد و عالی محمد کا بندہ ثابت کر دے پھر وہ عبد بھی ہو جائے گا وہی عابد بھی ہو جائے گا کیونکہ ان کی ولاؤ ان کی محبت سے بڑی عبادت ہے کہاں ہے کہیں نہیں میں دیکھو علی تین راتوں کے لیے کعبے میں آئے تھے عبد تک قبلہ بنا دیا اور جس شخص کے ہر وقت دل میں رہتے ہوں بلکہ میرے بھائی روح نماز علی نہ ہو تو نماز مردہ ہے علی ہر شئے کی روح ہے جسے اچھا یہ بتاؤ نماز بڑی ہے یا تمہارا رسول جو نہیں بولے ان کی تحقیق میں نماز بڑی ہے نماز دین کی ایک فرا ہے اور دین تیرے نبی کی جوتیوں کے نیچے رہتا ہے تو اب بتا نماز بڑی یا رسول تو علی کو رسول کہہ رہا ہے یا علی انت روحی اللہ تی بین جمبیہ اے علی میرے دونوں پہلوں کے درمیان جو روح ہے وہ تو ہی تو ہے